اگر سپن بولنگ کا نام لیا جائے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے شین وان، مرلی درن اور عبدالقادر کا نام آتا ہے لیکن ان کے علاوہ بھی کرکٹ کے بہت سارے عظیم سپن بولر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کرکٹ میں ایسی ایسی سپن بولنگ کروائی کہ دنیا کو خیران کر کے رکھ دیا آج کی یہ ویڈیو کرکٹ میں کروائی گئی سپن بولرز کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی سپن ڈیلیوریز کے بارے میں ہیں اور انہی میں سے ایک ایسی بھی ہے جسے بال آف دا سنچری بھی کہا جاتا ہے آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دھبا دیں اس فیرس میں سب سے پہلے آسٹریلیا کے جیسن کریزا کی یہ ڈیلیوری آتی ہے آسٹریلیا انڈیا کے اس میچ کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیوری اس قدر سوئنگ ہوئی کہ لکشمن کو کافی دیر تک یقین نہیں آیا ایک اندازے کے مطابق یہ ڈیلیوری تقریباً تیس ڈگری سے زیادہ سپن ہوئی تھی لیسٹر کک کے خلاف کروائی گئی یاسی شاہ کی یہ ڈیلیوری اس قدر بہترین تھی کہ خود شین وان نے ایک پروگرام میں اس پہ الینرسس کیا اس ڈیلیوری کو شین وان کی اپنی ہی ایک ڈیلیوری کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے آف سائٹ کی تقریباً وائڈ پہ پچھ ہوئی گیند اس قدر سپن ہوئی کہ کک کے پیچھے سے ہوتی ہوئی لیکس ٹمپ کو اڑاتی ہوئی چلی گئی یاسی شاہ کی اس گیند کے بارے میں شین وان اس قدر متاثر ہوئے کہ ٹویٹ کر کے بقاعدہ یاسی شاہ کو مبارک بات دے دی نیتل لائن آسٹریلیا کی سپن بولنگ میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اور وہ اس وقت آسٹریلیا کے اہم ترین سپنر مانے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کی یہ گیند بالکل میڈل سٹمپ پہ گھری لیکن ٹپاک خاتے ساتھ ہی اس قدر سپن ہوئی کہ سیدھا لیکس لپ پہ کھڑے وان کے پاس جا پہنچی یہ اس قدر بڑی سپن بول تھی کہ بیٹس مین بولر فینڈر سمیت امپائر بھی حیران رہ گیا اور اسے وائٹ قرار دے دیا یہ گیند تقریباً دو سو چار ڈگری تک سپن ہوئی جو کہ تقریباً چھے فٹ کے قریب بنتا ہے کرکڑ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹے لینے والے بولر مڑلی درن کی دو ڈیلیوریز اس فیرس میں شامل ہیں ویسے تو مڑلی درن کی بہت ساری ناقابل یقین ڈیلیوریز ملیں گی لیکن ہم نے دو ایسی ڈیلیوریز چنی ہیں جنہیں ان کے کریئر کی سب سے بہترین ڈیلیوریز مانا جاتا ہے پہلی ڈیلیوری میں گین تقریباً ترتالیس سنٹی میٹر تک سپن ہوئی جو کہ دو فٹ کے قریب بنتا ہے اور اسے مڑلی کے کریئر کے آغاز کی بہترین ڈیلیوری مانا جاتا ہے آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں لیکن دوسری ڈیلیوری ان کے کریئر کی سب سے بڑی سپن بول مانی جاتی ہے انگلینڈ کے ڈومینک کور کے خلاف کروائی گئی یہ گین آپ خود دیکھ کر خیران رہ جائیں گے گین تقریباً آف سائیڈ کی وائڈ پہ پڑی اور اس قدر سپن ہوئی کہ لیک سائیڈ کی وکٹ کو اڑاتی ہوئی نکل گئی اگر ہم صرف شین وان اور مرلی دنن پہ یہ ویڈیو بناتے تو اس فہریس میں ان دونوں کی لا تدار ڈیلیوریز کو شامل کیا جا سکتا تھا لیکن شین وان کی یہ دو گیندے ان کے کریئر کی سب سے بہترین قرار دی جاتی ہیں اپنے کریئر کے آغاز میں کروائی گئی اس ڈیلیوری نے شین وان کو اس قدر شہرت دی کہ ان کے اپنے لیجنڈ ایلن بارڈر بھی اس ایک ڈیلیوری کے بارے میں بات کرنے پہ مجبور ہو گئی لیکن انڈریو سٹراس کو کروائی گئی اس ڈیلیوری کو بال آف دا سینچری کے نام سے پکارا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گیند آف سائیڈ کی وائڈ کے قریب لگی اور سٹراس کے پیچھے سے ہوتی ہوئی وکٹوں کو جا ٹکرائی سٹراس اس گیند کو سمجھنے سے بلکل کاثر تھے اور کافی دیر تک کھڑے سمجھنے کی کوششی کرتے رہے یہ گیند تقریباً ستہ سنٹی میٹر کے برابر سپن ہوئی جو کہ دو فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے دوستو یہ آج کی ہماری کرکٹ کی سب سے بڑی سپن بالز تھی آپ کو ان میں سے کونسی پسند آئی اور ان ڈیلیوریز کے علاوہ بھی اگر کوئی اس فیرس میں ہونی چاہیے تھی تو کمنٹ میں اس کے بارے میں بتائیں اور ساتھ ہی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں